السلام علیکم دوستوں دوستو دنیا میں کئی ایسی کھانے کی چیزیں موجود ہیں جو اتنی مہنگی ہیں کہ ان کو صرف امیر ترین لوگ ہی خرید کر کھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ایسی ہی کھانے کی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندہ ان کو کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا نمبر سیون آیام سیمانی چکن پہلی نظر میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس چکن کو کسی نے پینٹ کیا ہے یا پھر پکاتے وقت باورچی نے اس کو کالے تیل میں پکایا ہے لیکن چکن کی یہ قسم پوری طرح سے کالی ہوتی ہے دوسرے کالے رنگ کے پرندوں کے برعکس آیام سیمانی نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی کالے ہوتے ہیں اس کا گوشت، ہڈیاں اور اندرونی آزا بھی کالے ہوتے ہیں اگر کچھ کالا نہیں ہوتا تو وہ صرف اس کا خون ہے چکن کی یہ نسل زیادہ تر صرف انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے ایک آیام سیمانی چکن کی قیمت دھائی ہزار ڈالر ریکارڈ کی جا چکی ہے جو کہ تقریباً چار لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ صرف امیر لوگ ہی اس مرگی کی نسل کو کھا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آیام سیمانی دوسری مرگیوں کے مقابلے میں بہت آئیستہ بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں زیادہ صحت کے فائدے پائے جاتے ہیں نمبر سکس جائنٹ بلو فن ٹونا دو سو اسی کلو گرام کی یہ مچھلی صرف جاپان کی مچھلی مارکیٹ میں ہی نیلام ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بلو فن ٹونا سال میں صرف ایک بار ہی بکنے کے لیے آتی ہے جنوری دوزار انیس میں یہ دیو کامت بلو فن ٹونا اکتیس لاکھ ڈالر میں نیلام ہوئی جو کہ ساڑھے انچاس کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں اور اس کو خریدنے والا شخص کیوشی کمورا جو اس مچھلی سے ایک خاص جاپانی ڈیس سوشی تیار کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے ریسٹورانٹ پر عام مچھلی سے بھی سوشی تیار کی جاتی ہے لیکن جس سوشی میں بلو فن ٹونا مچھلی کا گوشت ہوتا ہے اس کی قیمت چالیس گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ اس لیے نہیں کہ اس بڑی مچھلی کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے بلکہ مچھلی کی یہ قسم قدرتی غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور ایسی مچھلی کو ڈھونڈنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نمبر 5 ڈنسو کے وارٹر میلن واقعی کیا تربوز صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں جی ہاں یہ تربوز خریدنا کسی عام چکس کی بس کی بات ہی نہیں کیونکہ تربوز کی یہ قسم جسے ڈنسو کی وارٹر میلن کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں صرف اور صرف ہکائیڈو آئیلن میں ہی کاشت کیا جاتا ہے چند خوش نصیب لوگ جن کو یہ خاص تربوز چکھنے کا موقع ملا ہے ان کے مطابق ڈنسو کی عام تربوز کے مقابلے میں زیادہ میٹھا ہوتا ہے جپان کی مارکیٹو میں ڈنسو کی وارٹر میلن کا ایک چھوٹا دانہ بھی دھائی سو ڈالر میں ملتا ہے جو تقریباً چالیس ہزار پاکستانی روپے بنتے ہیں لیکن آلہ کوالٹی کا ڈنسو کی وارٹر میلن سات لاکھ ڈالر میں نیلام ہوتا ہے جو کہ گیارہ کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں اور یہی قیمت اس تربوز کو دنیا کا سب سے مہنگا تربوز بناتی ہے نمبر فور میٹسو ٹاکی مشروم میٹسو ٹاکی جو کہ جاپانی زبان کا ایک لفظ ہے اس کو انگلیش میں پائن مشروم کہا جاتا ہے یہ مشروم اپنے منفرد ذائقی کی وجہ سے مشہور ہے جیپنیز، کورین اور چائنیز ڈشنز میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ میٹسو ٹاکی مشروم کی کارسکاری کرنا بہت آسان ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو ڈھونڈا جائے اور یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میٹسو ٹاکی مشروم صرف ایسے جنگلات میں ہی ہوتے ہیں جو ایک خاص مقدار تک گھنے ہوں یہ مشروم جنگلی جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی جانور یہ مشروم شوک سے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی قیمت آسمان پر پہنچ جاتی ہے اس مشروم کی قیمت ایک ہزار ڈالر فی کلو گرام یعنی ڈیڑھ لاکھ پاکستانی روپے ہوتی ہے اور یہ مشروم پورے سال میں صرف ایک ہزار کلو گرام ہی پیدا ہوتے ہیں نمبر تھری کوپی لواک کوفی اگر آپ کوپی پینے یا بنانے کے شوقین ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ کوپی کا ذائقہ اس کے بنانے کے طریقے پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن پھر بھی ہر کوپی پینے والا کوپی لواک کوفی نہیں پی سکتا اس کی پہلی وجہ اس کی قیمت ہے کوپی لواک کوفی کی قیمت سات سو ڈالر فی کلو گرام یا ایک لاکھ گیارہ ہزار پاکستانی روپے ہوتی ہے جو عام کوفی کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے اور دوسری وجہ جاننے کے بعد آپ میں سے کئی لوگ امیر ہونے کے باوجود یہ کافی پینا پسند نہیں کریں گے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس کافی کے بیچ پہلے ایک خاص جانور کھاتا ہے جسے ایشین پام سیوٹ کہا جاتا ہے اور جب وہ کافی اس جانور کی پارٹی کے ذریعے باہر آتی ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے اور پھر دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اس پورے عمل میں دو ہفتے لگتے ہیں اور اس کام میں کئی ہزار ڈالر بھی لگتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کافی کا بیچ جب جانور کے اندر حضم ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس کافی میں موجود کڑواہت ختم ہو جاتی ہے کئی کافی کے شوقین یا منفرد کافی چکھنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں پنیر تو ہم سب نے ہی کھایا ہوگا کوئی پنیر بھینس کے دودھ سے بنا ہوتا ہے تو کوئی بکری کے دودھ سے بنا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی گدے کے دودھ سے بنایا گئے پنیر کے بارے میں سنا ہے گدے سے جوڑی کوئی بھی چیز کھانے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن ممالک میں ڈنگ کی چیز ملتا ہے وہ کوئی سستا نہیں ہوتا اس نایاب چیز کا نام بیلکن ڈنگ کی ملک چیز ہے جو پوری دنیا میں صرف اور صرف سلوبرڈون میں بنایا جاتا ہے اور اس کی قیمت ایک ہزار ڈالر یا ڈیرھ لاکھ پاکستانی روپے فی کلو گرام ہوتی ہے زیادہ تر یہ چیز شوگر پیشنٹ استعمال کرتے ہیں یا پھر وہ جو کھانے کے بہت شوقین ہو اور ان کے پاس پیسے بھی بہت ہوں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈنگ کی چیز مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتی ہے نمبر ون لابنوٹی آلو کی یہ قسم جو صرف امیل لوگ ہی کھانا برداشت کر سکتے ہیں پوری دنیا میں صرف اور صرف فرانس میں ہی کاشت کیا جاتے ہیں اس آلو کا منفرد ذائقہ اس آلو کی مانگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے حتیٰ کہ اس جزیرے پر پانچ ہزار اکڑ زمین موجود ہے جہاں یہ آلو کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر صرف پانچ سو اکڑ زمین پر ہی یہ آلو کاشت ہوتے ہیں کیونکہ بیج بونے سے لے کر کٹائی تک تمام کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی مشینری استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آلو انتہائی نازک ہوتا ہے جو ذرا سے جھٹکے میں ہی ٹوٹ سکتا ہے یہ آلو آج بھی 850 ڈالرز یا 1,35,000 پاکستانی روپے میں فروغت ہوتا ہے جو صرف شوقین اور پیسے والے لوگ ہی خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرآن یا سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ